سب سے پہلا سہارا جو انہیں ملا ہے ساڑھے پانچ سو برس کے بعد انہیں یروشلم نے داخلے کی اجازت حضرت عمر نے دی ہے رضی اللہ تعالیٰ ورنہ ستر عیسوی میں جب ٹائٹس نے یروشلم کو برباد کیا حیکل سلیمانی کو مسمار کیا ایک لاکھ تیتیس ہزار یہودی ایک دن میں قتل کیے اور غصوت سے جو جلا بطن کیا ہے تو یہ یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتے تھے ساڑھے پانچ سو برس تک تاہاں کہ اللہ تعالی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں کے دست مبارک پر یروشلم کو فتح کر آیا اور آپ نے پھر اس کو ڈیکلیئر کیا اوپن سٹی یہاں عیسائی بھی آئیں یہودی بھی آئیں اگرچہ ایک حقیقت تاریخی لوگوں کے علم میں نہیں ہے یروشلم میں جو اس وقت عیسائی تھے انہوں نے جب سرنڈر کیا انہوں نے ایک سرط پیش کی یہ ان عیسائیوں کی طرف سے پیش کردہ شرط تھی کہ آپ چاہے یہودیوں کو یہاں آنے کی اجازت دے دیں بسنے کی اجازت نہیں دیں گے وہ یہاں کوئی جائداد نہیں خرید کر سکیں گے وہ یہاں آباد نہیں ہو سکیں گے چنانچہ اس وقت سے لے کر انیس سو سترہ تک کوئی یہودی فلسطین میں آباد نہیں ہو سکا البتہ اس عرصے میں جسے یہ ڈائسپورا کہتے ہیں انتشار کا دور تسلیم کرتے ہیں کہ ہمارا اس انتشار کے دور میں جو سنہری زمانہ ہے وہ مسلم سپین ہسپانیہ میں جب مسلمانوں کی حکومت تائم تھی پھر مسلمانوں کی شفقت سے رحمت سے ان کی نربی سے فائدہ اٹھا کر اور انہوں نے وہاں سے عیسائیت بحیثیت مذہب اور یورپی اقوام ان کے اندر نقب لگائی ہے اور واقعہ یہ ہے کہ اپنے ان ازلی دشمنوں کو انہوں نے فتح کیا اس کو بھی اچھی طرح سمجھ لیجئے مسلم سپین سے انہوں نے آزاد خیالی خوریت فکر اس کے عنوان سے جو کام شروع کیا تھا اسی کے نتیجے میں یورپ میں پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا ہوا جب تک رومن کیتولک مذہب کا وہاں غلبہ تھا وہاں یہودیوں پہ بہت سخت پرسیکیوشن بھی ہوتی تھی انہیں سودی کاروبار کرنے کی اجازت نہیں تھی لیکن انہوں نے پروٹیسٹنٹس کے ذریعے سے سودی کاروبار کی اجازت لی نمبر دو آزادی کے نام پر جنسی بے راہ روی کو فروغ دیا سود کا جال پھلا کر مالیاتی طور پر اپنی سکنجے میں یورپ کو کس لیا اور تیسری طرف سائنٹیفک جو ترقی ہو رہی تھی اس کا رخ مادہ پرستی کی طرف پھیر کر جدید دجالی تہذیب کی بنیاد دانی علم تو بہت بڑی نعمت ہے لیکن یہ علم انسان کے لیے مذر ثابت ہوا کیوں اس لیے کہ مادہ پرستی اور الہاد مذہب کی دشمنی جب یہ کسی قوم کے اندر آ جاتی ہے تو ظاہر ہے کہ اب جتنے وسائل اس کے پاس آ جائیں گے وہ منفی مقاسن کے لیے استعمال ہوں گے ان کے نتیجہ انسانوں کے حق میں خیر نہیں شرکی صورت میں برابط ہوگا اور وہی در حقیقت آج کی یہ دجالی تہذیب ہے اس کا جو سب سے زیادہ تلخ باب ہے ذرا نوٹ کیجئے ماضی قریب تک رومن کیتولک عیسائی یہودیوں کو دشمن سمجھتے تھے اور یہودیوں کو حضرت مسیح کو سولی پر چڑھانے کا مجرم سمجھتے تھے اگر یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ نے انہیں بچایا زندہ آشمان پر اٹھایا لیکن یہ کہ عیسائی بھی مانتے ہیں یہودی بھی مانتے ہیں کہ ہم نے مسیح کو سولی دے دی عیسائیوں کے عقیدے میں ان کا انتقال سولی پر ہوا پھر دوبارہ زندہ ہو کر آشمان پر اٹھائے گئے یہ تو ہم جانتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا سَلَمُوهُ وَلَاكِنْ شُمَّحَ لَهُمْ ایک ایسے ہی ان کے لیے شمح کی صورت پیدا کرنی گئی وَمَا قَتَلُوهُ یقینًا ہرگز قتل نہیں کیا بل رفعہ اللہ علیہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا بہرحال انہوں نے ابھی حال ہی میں پوپ سے بھی ایک فتوہ حاصل کر لیا ہے کہ یہودیوں پر جرم نہیں ہے الزام نہیں ہے مسیح کو سولی دینے کا تاریخ بدل گئی جو انیس سو برس تک ایک تاریخ چلی آ رہی تھی بے ایک جنبیش قلم پوپ صاحب نے انہیں اس ذمہ داری سے مری اور آپ نے دیکھا ہوگا حال ہی میں عساق ریبین جب یہ واشنگٹن سے واپس آ رہا تھا جب کچھ وقفہ پڑ گیا تھا جو مسالحت کی گفتگو ہو رہی تھی پیلو کے ساتھ تو واشنگٹن سے واپس آتے ہوئے پوپ سے مل کر آیا ہے اب ویٹی کان نے تشلیم کر لیا ہے اسرائیل کو اور اس کا اب سفارت خانہ ویٹی کان کا یروشلم میں کھلنے والا ہے میری اس پوری گفتگو کا حاصل کیا ہے انہوں نے تھری پرانگ اٹیک کے ذریعے سے یورپ کو اور یورپ کے ساتھ اب امریکہ ان دونوں کو اپنے سکنجے میں کچھ لیا ہے فتح کر چکے یہ وہ بات تھی جو علامہ اقبال اس صدی کے آغاز میں دیکھ آئے تھے فرنگ کی رگے جہاں پنجہ یہود میں ہے وہ تو صرف ایک قوم تھی جرمن قوم جسے کچھ عرصے کے بعد احساس ہو گیا کہ یہودی کس شہ کا نام ہے نتیجہ تن یہودیوں کے قول کے مطابق ساٹھ لاکھ یہودیوں کو اس نے قتل کیا ہے لیکن اس کے علاوہ جس کو آج کل ویسپ کہا جاتا ہے وائٹ انگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس ان کے اوپر مکمل تسلط ہے یہودیوں کا وہ یہودیوں کے آلہ اکار بنے ہوئے ہیں سود کے ذریعے سے مالیاتی شکنجے میں جکڑا ہوا فیڈرل ریزرڈ فرنڈ جتنا بھی امریکہ کا ہے یہ سرکاری بینک نہیں ہے یہودیوں کے ننجی ادارے ہیں اور دنیا کی سب سے بڑی مقروض حکومت جو ہے وہ امریکہ کی ہے یہودی طرز خواہ ہے اور امریکہ کی حکومت ان کی مقروض ہے اس لئے کہا ہے نکسن نے اپنی کتاب میں کہ کوئی پریزیڈنٹ نہیں ہے امریکہ کا جو یہودیوں کی رائے کے خلاف چل سکتے اس نے یہ بات کہہ دی اور لکھ دی کھل کر لکھ دی اپنی کتاب پہ لکھ دی بہرحال اس کے زمن میں جو انہیں آخری کامیابی حاصل ہوئی اعلان بالفور انیس سو سترہ یہودی آباد ہونے شروع ہو گئے اور اصل میں اسی کے لئے خلافت کو منسوخ کرایا گیا سلطان عبد الحمید اگرچہ یہ ترکی خلافت برد بیمار کمزور پھر بھی وہ مسلمانوں والا جذبہ اتنا تھا انہیں بڑی سے بڑی رشوت پیش کی گئی تھی ظاہر بات ہے یہودیوں سے بڑھ کر رشوت دینے والا کور ہو سکتا جن کے ہاں ایسے بینکر ہوں جو چالیس چالیس بلین ڈالر کا ایک چیک لکھ سکیں پھر یہ کہ ان پر سیاسی دباؤ بہت ڈالا گیا انہوں نے جب تک خلافت عثمانیہ برقرار رہی یہودیوں کو فلسطین میں آباد ہونے کی اجازت نہیں دی کہ جو واحدہ کیا تھا حضرت عمر نے رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ سانی نے خلیفہ راشد نے ہم اس کے پابند ہیں اور ہم یہاں یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہیں دیں لہذا انہوں نے اس خلافت ہی کا بستر تیہ کرایا اس لیے کہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری نہ مسلمانوں کی وحدتِ ملی کی کوئی علامت دنیا میں باقی رہے اور نہ مسلمان کسی مسئلے پر جمع ہو کر کوئی موقع بھی خیار کر سکے اعلانِ بال فور کے نتیجے میں آبادکاری شروع ہوئی انیس سو اٹالیس میں اسرائیل قائم ہو گیا موجزہ ہو گیا انیس سو سٹھ سٹھ میں اس کی توصیح ہو گئی اس میں ایک بات اور بھی ارز کر دوں یہ سارا کس طور سے ہوا ہے کام آپ نے زائنظم کا نام تو سنا ہے سہہونی تحریک خود اس کا جو بابا آدم تھا آرڈر آف الومیناٹی سترہ سو چیتر یکم مئی یہ نظام قائم کیا وائساپ نے اور اس نظام کے تحت فری میسنری اور لاجز آف دی گریٹ اورینٹ قائم کیے گئے یہ سارا ہتھرنڈا وہ ابلیسی نظام اس کی تفصیل ایک کینیڈین آتھر نے لکھی ہے کتاب میں پاؤن زندگین یہ سارا دھندہ ایک شیطانی چکر ہے ابلیسی چال ہے اور اس کے ذریعے سے اسرائیل قائم ہوا اور اس کی توصیح بھی ہوئی انیس سو سٹھ میں اب یہاں تک پہنچنے کے بعد ان کے پیشے نظر بقیہ دنیا کی تسخیر اور اسے فتح کرنے کا معاملہ ہے اور سب سے بڑھ کر اسلام کی ویخ کنی اور اس کا راستہ روکنا یہ ان کے پیشے نظر ہے یریدون علی یتفعونور اللہ بے افوائے ہی سورت اس وقت کیا ہے یورپ اور امریکہ سے آپ مشرق کی طرف آئیے پہلے عالم عرب ہے عرب مسلم ورل مجھے یہ کہتے ہوئے سخت دکھ ہو رہا ہے پورا عالم عرب وہ فتح کر چکے وہ عرب ممالک کے جو اسرائیل کے ساتھ کسی میز پر بیٹھ کر گفتگو کرنے کو تیار نہیں تھے آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائن لگ گئی کبھی صرف انور سعداد میں ریکنائز کیا تھا پوری دنیا میں شور مچا تھا اس پر لعنت بلامت ہوئی تھی اب تو ایک ایک کر کے وہ شاہ حسن ہو چجاہ شاہ حسین ہو اب تو وہاں سے ویزے ختم ہو رہے ہیں سعودی عرب اور عمارات انہوں نے جو کچھ کاروباری بندی سے لگائی ہوئی تھی وہ ختم کر دی گئی ان میں نے عربی پیدا کر دی گئی یہ صورتحال ہے کہ واقعتا ان کی جو عالمی تسخیر کا پروگرام ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور بدتسمتی سے امت مسلمہ کا جو قلب ہے اس امت کا قلب امیین پر مستمیل ہے حضور بھی امی تھے انہی میں سے تھے صلی اللہ علیہ وسلم لیکن آج وہ قلب جو ہے عالم اسلام کا وہ یہودیوں کے شکنجے میں کس آ جا چکا اکثر وہاں کے جو حکمران ہیں امریکہ کے ایجنٹ ہیں سٹودیز یہ حالات جہاں تک عالم عرب کا تعلق ہے تل خقائط ہیں جو بیان کر رہا ہوں اس لیے کہ آپ کے سامنے رہنا چاہیے یہ جو اقبال نے کہا کہ دنیا کو ہے پھر مارکہ روح و بدن پیش ابلیس نے پھر اپنے درندوں کو اُبھارا اللہ کو پامر دیئے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا یہ دوبارہ ایک بہت بڑے پیمانے پر حق و باطل کا گھمسان کا رنگ پڑھنے والا ہے موسیقی موسیقی